اس وقت ہم ہمارے پیارے بھائی سیپ جن کے اوپر تھانہ شالی مار میں جو ایک جھوٹی ایف ای ایر درج کروا دی گئی تھی اور آئی جی صاحب نے حکم دیا تھا آئی جی صاحب کے حکم پر یہ انکویری مارک ہو گئی عبداللہ صاحب انہوں نے اس پہ دو ماہ پہلے انکویری کی اور جو سیپ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو بے بنا اس میں ایک قرار دے دیا گیا لیکن ابھی تک جو تھانہ شالی مار کے ایس ایچ او صاحب ہیں وہ اخراج کی ریفورٹ نہیں بنا کے دے رہے اور جو ہے ہمارا مقدمہ خارج نہیں کیا تھا ہمارے پیارے بھائی جو ہیں سیپ صاحب وہ اسہ تیس سال سے جو ہے وہ چیمبر آف کامرنس کے میمبر بھی ہیں اور اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں ایف ٹین میں اپنے وال بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمارے ہیں اس کے مقدمہ یہ جھوٹیاں پہ یہ درج ہونے سے ان کے کاروبار پہ بہت برا اثر پڑا ہے ہماری یہ التجاہ ہے محسن نکوی صاحب وزیر داخلہ سے اور آئی جی اسلام آباد سے کے آئی جی اسلام آباد کے جو حکم کی تعمیل بھی نہیں ہو رہی ہے اور جو ان کے ہیں وہ آرڈر بھی فالو نہیں کیا جا رہے جبکہ ہمارے جو بھائی ہیں سیپ صاحب وہ بے گناہ اس انکویری میں یہ انکویری رپورٹ ہے اس میں وہ بے گناہ بھی ہو گئے ہیں ہم ابھی جو اعلی حکام ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ اخراج رپورٹ بنائی جائے تو اور ہمیں جو ایون صاحب رہاں کیا جائے بہت شکریہ تینکیو بیٹی میک جی میں صاحب مسئی بات کر رہا ہوں ایف ٹین کا اداجہ ہوں تیس سال سے میرا کارپٹ کا کام ہے میرے ساتھ کچھ لوگوں نے فرار کیا ہے اور کونٹر ایف ایر میرے خلاف انہوں نے کرا دی جو کہ بلک بے بریاد اور جھوٹی ہے وہ شالی بہت دھانہ میں کرائے گئی اور اس کا نمبر ہے پانسو تیرتی بٹا چوئی اور اس کی انکویری میں نے آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی سارے اس کی انکویری میرے پہ ہوئی چاہیے آئی جی صاحب نے آرڈر کیے ڈی آئی جی صاحب کو اور اے ایس پی دولا صاحب کو یہ انکویری بارک ہوئی اور انہوں نے میرے پہ انکویری کی اس میں بلکل بے گناہوں بے قصور ہوں اور یہ ابھی تک دو مہینے ہو گئے ہیں اور یہ انکویری آٹھاٹ دوزار چوئی کو یہ انکویری اندولہ صاحب نے کی اور ابھی تک احسیتو صاحب جو شالی بار تھانا ہے یہ خراج اپورٹ بنا کے اس کو دالت میں جمع دی قرار رہے میری لحظہ اللہ حکام سے درام وزیر داخلہ صاحب سے اور آئی جی سلام آج سے ریکویسٹ ہے کہ میں شریف آدمی ہوں اور یہ میرے خلاف جو جھوٹھی بے بیاد افیار ہوئی ہے اور مجھے انصاف کر آجائے اور اس کو خارج کیا جائے میرے باری بہت شکریہ تھانک موسیقی